اسلام علیکم دوستو دوستو ویزا لینے سے پہلے میں نے کون کون سے ڈاکومنٹ پروائیڈ کیے تھے جو آپ لوگ بھی پروائیڈ کر دیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ فیصد ویزا ملے گا گرنٹی کے ساتھ اگر آپ یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں کچھ ایسے ڈاکومنٹ بھی ہیں جس پہ پوری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے میں اور بنا کے تفصیل سے دکھاؤں گا تو سب سے زیادہ مجھ سے سوال وٹساپ پہ پوچھے جانے والے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آگے ویڈیو میں چل کے تو سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی آپ کے پاسپورٹ ہے ایک ہے دو ہے تین ہے جتنے بھی بنے ہوئے وہ آپ لوگوں نے اٹیچ کر لینے ہے اس کے بعد سکس منت ویلیڈیٹ ہی ہونی چاہیے منیموم سکس منت ویلیڈیٹ اس کے اندر ہو کم از کم اس سے زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں تو آپ کے پاس پہلی یہ شرط پاسپورٹ کی ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس وائٹ بیگ رونڈ کے ساتھ فور پکچر ٹو پکچر ٹین پکچر منیموم ہر امبیسی رکوائیڈ کرتی ہے یہ کسی امبیسی میں ٹین پکچر ہیں کسی امبیسی میں دو پکچر ہیں کسی میں چار پکچر ہیں یہ منیموم ہر ایک امبیسی کی الگ الگ رولز ہیں برحال کرنے یہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پروائیڈ کرنا ہے رکویسٹ لیٹر رکویسٹ لیٹر کیا ہوتا ہے جو آپ کا ایک شاپ کا یا جو جوب لیٹر جسے کہتے ہیں یا شاپ کا جو آپ کے ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے لیٹر پیڈ پچاس روپے میں بن جاتا ہے کسی بھی شاپ پہ جلے اس پہ میں ایک ویڈیو تفصیل سے بنا دوں گا اس کے اوپر میں رکویسٹ بلکھ دوں گا کیسے آپ امیسی کو رکویسٹ لکھیں گے تاکہ آپ آسانی سے خود ہی پیپیر کر لیں بغیر ٹریول ایجنٹ کے بغیر کنسلٹن کے آپ یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر سکیں گے آسانی سے یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ کو کسی کنسلٹنٹ کسی ٹریول ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اس ویڈیو میں سارے ڈاکومنٹ لائیب آپ نے دکھا دوں گا تو اب یہ رکویسٹ لیٹر کے اوپر آپ اپنی ایک رکویسٹ اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے تو اس پہ میں ایک ویڈیو تفصیل سے بنا دوں گا یہ میں نے سمپل سے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور دکھا بھی رہا ہوں اس میں تو یہ آسانی سے اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے سی اینائی سی کو جو آپ کا سی اینائی سی ہے اس کو اے فور سائز کے اوپر فرنٹ اور بیک فوٹو کاپی والے کے پاس جا کر فرنٹ اور بیک ایک ہی پک اے فور سائز کے اوپر آپ نے فوٹو کاپی کروا لینی ہے اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ بینک سٹیڈمنٹ ہے بینک سٹیڈمنٹ کے اندرز دو چیزیں ایک ہوتا ہے بینک سٹیڈمنٹ سکس منت یا تھری منت یا ایک ہوتا ہے یہ جو میں لیٹر دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے منٹنس لیٹر یہ ان کو آپ لوگوں نے جب بھی بینک سٹیڈمنٹ لینی ہے تو ان کو کہنا ہے کہ منٹنس لیٹر دے دی یہ بتایا گا کہ آپ نے اتنی دیر سے اتنی دیر تک یہ بینک استعمال کیا ہے یعنی کہ دس سال سے پرانا منٹنس لیٹر کے اندر مینشن ہوگا اس کے اوپر منیجر کے سیگنیچر ہوں گے اور پرانچ آپریٹر کے سیگنیچر ہوں گے تو اس کے علاوہ جو بینک سٹیڈمنٹ ہے اس پہ اوپر میں ایک ویڈیو تفصیل سے بنا دوں گا جو امبیسی ریکوائیڈ کرتی ہے کس طرح ہونا چاہیے منٹنس کس طرح ہونی چاہیے میریمام جو ہے وہ سکس منت کی بھی کئی امبیسی ریکوائیڈ کرتی ہیں کئی امبیسی ہیں جو ہیں وہ تین منت کیتی ہیں فرق و فرقی امبیسی ہر ایک کی رولز الاغ گئے ہیں بہرحال یہ پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو یہ میں اس پہ ایک ویڈیو تفصیل سے بنا دوں گا کہ کلوزنگ بیلس کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے امبیسی کے اندر منیمام تو سب سے جانا مجھ سے ویڈیو پہ سوال پوچھا جانا والا یہ بینک سٹیڈمنٹ کے حوالے سے بھی تھا اور ریکویسٹ لیٹر کے حوالے سے اس پر بھی میں تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں صرف اور صرف میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ کو کنسلٹرنٹ اور ٹیبل ایجنٹ کی ضرورت نہ پڑے آپ یہ خود ہی ڈاکومنٹ پروائیڈ کر سکیں آسانی سے تو میرا صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے اگر یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاء اللہ آپ لوگوں کو ہنڈرڈ فیس اپ ویزا ملے گا اگر یہ آپ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو جو میں ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں یہ میں نے پروائیڈ کیے تھے اور مجھے ویزے ملے تھے اب اس کے بعد جو ہے کریکٹر سارٹیف ٹیک ہے کریکٹر سارٹیف ٹیک یعنی کہ آپ اپنے پولیس سٹیشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میں نے فلاں ملک جانا ہے کسی بھی کنٹری میں آپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے اس سے پہلے آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ یہ پولیس سٹیشن میں جا کے پولیس کریکٹر ویریفکیشن ہوتی ہے اس پہ بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا کہ یہ بھی آپ کہاں سے کیسے بنوا سکتے ہیں اور اس پہ کیا خرچہ آتا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹ رکوائیڈ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ڈاکومنٹ رکوائیڈ کے بغیر یہ بھی ایسے ہی نہیں ملتا تو اس پہ بھی کچھ ڈاکومنٹ سٹرگل کرنے پڑتے ہیں تو اس پہ میں ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا تو میرا چینل تو یہ اس حوالے سے نہیں ہے پھر بھی میں کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں میرے ویڈس اپ کے اوپر میں ان کو بار بار ہر ایک کو رپلائی نہیں کر سکتے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے نادرہ کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے ہمیں ایف آر سی بنا دیں ایف آر سی یعنی کہ فیملی ریجسٹریشن سائٹیف ٹیک آپ کی فیملی کے اندر کتنے فرد ہیں آپ کے نا سے یا آپ جن کے فیملی ریجسٹریشن سائٹیف ٹیک آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ تقریباً اس کی فیس پیس کی فیس ہیں تو اس کی ایک ہزار فیس ہے یہ آپ کو ایزی لی نادرہ کے آفیس سے مل جائے گا اور اس کے بعد جو آ جاتی ہے چیمبر آف کامریس چیمبر آف کامریس میں ایک ہوتا ہے کارڈ اور ایک ہوتا ہے سائٹیف ٹیک یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سال کی نیشو کیا جاتا ہے یہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہیں پچھلا میرا جو اکسپیر ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے یہ دوبارہ مجھے ملا تھا اب یہ بھی میرا اکسپیر ہونے والا ہے کچھ دنوں تک تو اس کے بعد میں نے اس کو بھی رینیو کروانا ہے اب یہ کیسے بنوا سکیں گے آپ اس کو جیسے کہ یہ چیمبر آف کامریس کا کارڈ کیسے بنوا سکتے ہیں یہ چیمبر آف کامریس کا سائٹیف ٹیک کیسے بنوا سکتے ہیں اس پہ بھی میں تفصیل سے ویڈیو بنوا دوں گا اس پہ بھی تاکہ آپ آسانی سے اس کو بھی بنوا سکیں اس پہ بھی کچھ ڈاکومیٹ رکوائرد ہوتے ہیں اس پہ بھی الگ سے کافی کیونکہ اس ویڈیو میں میں مینچن پورا نہیں تفصیل بتا رہا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ویسے بھی ویڈیو لمبی ہے داس بارہ منٹ کی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس نے لمبی ویڈیو کوئی بھی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتا شورٹ اور ڈھار بندہ ویڈیو دیکھتا ہے کیونکہ لمبی ویڈیو میں پوری تفصیل ہوتی ہے تو یہ سائٹیف ٹیک ہے آپ اس سائٹیف ٹیک کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کہیں سے بھی تو یہ اگر آپ جس بھی آپ ڈیویزن میں رہتے ہیں جس بھی سیڈی میں رہتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو پیپیر کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے کچھ ہمبیسیہ ریکوائیڈ کرتی ہیں جیسے چینہ ہو گیا اور بھی کچھ ہمبیسیہ ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں پولیو ویکسین کارڈ یہ آپ کے ہسپیٹل سے بنے گا آپ کے جو بھی ڈیویزن کے اندر سیٹی کے اندر ہے ہسپیٹل اس کے اندر آپ جائیں کہ ہمیں پولیو ویکسین کارڈ بنا دیں وہ آپ کو ڈاکٹر بنا دے گا آسانی سے آپ کو وہ اپنی سٹیم لگا دے گا اس کے اوپر آپ کا نام مینشن ہوگا پورا جس کنٹری کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ کو یہ پولیو ویکسین کارڈ مل جائے گا یہ کچھ ہمبیسیہ ریکوائیڈ کرتی ہیں ہر ہمبیسیہ ریکوائیڈ نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد جو بات آتی ہے ہوتل بکنگ کی اور ائر لائن ٹکٹ کی ہوتل بکنگ جو ہیں یہ آپ آسانی سے بکنگ ڈاٹ کام سے بک کر سکتے ہیں خود بھی یہ آپ کو کسی بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے بھی یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی میں ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ آسانی سے یہ اس کو بکنگ کر سکیں خود ہی بیٹھے ہوئے اگر آپ کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے ویزا پرسز کے لیے یا ویسے وہاں پر جا کے رہنا بھی چاہیں تو اس ہوتل میں آپ رہ سکتے ہیں تو اس کو بعد میں کینسلیشن بھی کر لیں گے اس میں میں تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے بعد بات آ جاتی ہے ائر لائن ٹکٹ کی ائر لائن ٹکٹ بھی آپ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ ویزا پرسز کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ آپ کو کم سے کم بجڑ میں آپ کو ٹکٹ پروائیڈ کر دے گی جو بھی ائر لائن اس کنٹری میں اس ٹائم کے دوران جا رہی ہوگی کچھ ہی گھنٹے آگے یا کچھ گھنٹے پیچھے وہ آپ کو شارٹ کٹ اور کم سے کم بجڑ میں وہ بنا کر دے دے گی اس پر اگر میں ایک تفصیل سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ جتنی آپ نے جو ٹریول کیا ہے ایک لاکھ تین ہزار ریپے میں میں پانچ کنٹریوں کا اسی ٹکٹ کے اوپر میں نے ٹرابل کیا ہے تو ویسے تو آپ یہ ویزا پراسس پر یہ بھی ٹکٹ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک دن کے لیے وہ ویلڈ ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے دن آپ کینسل کروا دیں آپ کو وہ پیسے جو ہیں وہ نہیں کٹیں گے وہ ایک دن کے جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریزیویشن تو مین یہ ہی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اب آپ کو میں دوبارہ سے بھی دکھا رہا ہوں یہ بات یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ائر لائن ٹکٹس ہیں یہ ہوتل بوکنگز ہیں میں آپ کو تفصیل سے جو ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں اگر یہ پروائیڈ کر دیں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا یہ پولیو ویکسین کارڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے چیمبر آف کامرس کا سیٹیف ٹیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس جو ہے چیمبر آف کامرس کا کارڈ ہے ہاں اس میں ایک چیز مینچن نہیں ہے ٹیکس ریٹرن کا جو انٹی ہے یہ ایف آر سی ہے کیونکہ انٹی اگر آپ کا نئی بنا ہوا تو آپ کیسے بنا سکتے ہو اس پر بھی ویڈیو بنا دو گا تو اس کے بعد یہ آپ پولس کریکٹر سارٹیف ٹیک تو اس کے بعد بینک سٹیڈمنٹ ہو گئی بینک سٹیڈمنٹ ہو گئی مینٹنس لیٹر ہو گیا یہ ہی ڈاکومنٹ آپ لوگوں نے پروائیڈ کرنے ہیں امبیسی کے اندر اس کے اوپر ہنڈر فیصد آپ کو ویزا ملے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری ڈاکومنٹ جو ہے یہ میں نے پروائیڈ کیے تھے امبیسی میں ویزا لینے سے پہلے تو مجھے ویزا ملا تھا تو اس کے بعد اے فور سائز اس کے اوپر آپ نے اپنے سی این ای سی کے فرانٹ اور بیک کی اے کی اے فور سائز کے اوپر پک لے لینے اور یہ ہے آپ کا لیٹر پیڈ جس کے اوپر آپ نے ریکویسٹ لیٹر لکھنا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ویزا چاہیے ویزا لکھنے کے لیے آپ نے ویزا لینے کے لیے ایک اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کسی سے بھی کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں ویسے ہی اس کے اوپر امبیسی کو ایک ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے ویزا کے لیے تو یہ ہی ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بزنس ہوتا ہو یا آپ لے سکتے ہیں یہ چالیس پچاس روپے میں آپ کسی بھی فوٹو شاپ پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ ایزیلی وہ بنا کر دے دیں گے جس نام سے بھی آپ نے ممانا ہو بن جاتا ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ چار وائٹ بیکرونڈ پکچر اور یہ تقریبا جو ہے پاسپورٹ سائز کی ہونی چاہیے اور وائٹ بیکرونڈ ہونی چاہیے ان کی کہیں میں چار بھی ہوتی ہیں دس بھی ہوتی ہیں پانچ بھی ہوتی ہیں دو بھی ہوتی ہیں یہ ہر ایک ایمبیسی کی رکوائرمنٹ الاغ الاغ ہوتی ہے تو ہر ایک ایمبیسی میں الاغ الاغ جو ڈاکومنٹ رکوائر کرنے ہوتے ہیں آئی ہوپ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے کوئی کوئی سبسکرائب کرنے کا میں نہیں کہتا کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ایسی انفارمیش چاہیے ہوتی ہے تو آپ سبسکرائب کر ہی لیتے ہیں اگر نہیں چاہیے ہوتے سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پوری ریل انفارمیشن شیئر کرتا ہوں تاکہ میری جو مجھے سٹرگل کرنی پڑی تھی یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے وہ آپ لوگوں کو نہ کرنی پڑے مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میں نے تو بہت سارا سرچ کرنے کے بعد ایک ڈاکومنٹ پروائیڈ کیا تھا اور بڑی مشکل سے بہت ذرا خرچ کیا تھا میں نے بہت سارا پیسہ اس پہ خرچ کیا تھا یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے تو آپ لوگ اس کو آسانی سے کیسے پیپیر کر سکتے ہیں میں نے اس کو تفصیل سے بتا دیا اور جو میں نے بتائی ان کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا دوں گا اگر مزید کوئی مسئلہ ہو تو میری ڈسکرپشن میں میرا ورس اپ نمبر ہے اس پہ آپ مجھے ڈریکٹلی میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال نہ کیجئے گا پلیز تو تھیکس فور واشنگ میری ویڈیو